بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ اگر آپ نے اس ویڈیو سے مکمل فائدہ اٹھانا ہے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو جو ویسٹ اوئل ہوتا ہے اس کو خرید کر آپ مہانہ یا پر ڈے آپ تقریباً تین سے چھ ہزار روپے ڈیلی کم آ سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنی بائیک ہو کم سے کم پانچ ہزار چلے کے دس ہزار روپے آپ کے پاس ہوں تو یہ ویسٹ اوئل مختلف گاڑی والی دکانوں سے جہاں اوئل انجن چینج کیا جاتا ہے موٹسیکل والی دکانیں وہاں سے آپ کولیکٹ کر سکتے ہیں یہ تقریباً تیس سے چالیس روپے لیٹر پنتالیس روپے لیٹر تک آپ کو مل جائے گا جو عام دکانیں ہیں وہاں چالیس میں بھی مل جائے گا جو مارکیٹ میں ہیں وہاں آپ کو پچاس روپے تک بھی مل جائے گا اور جب آپ اس کو بڑے ڈیلر کے پاس لے کے جائیں گے جو اس کا سٹورج کرتا ہے تو وہاں آپ اس کو ستر سے اسی روپے میں سیل کر سکتے ہیں اسی نبوے بھی کہیں پر نبوے بھی ریٹ ہے یعنی مارکیٹ میں اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو نبوے روپے تک بھی سیل ہوتا ہے تو آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا فائل ملے گا فور ایکزیمپل اگر ایک درجی ایک سوٹ بناتا ہے تو وہ ایک سوٹ کے ہی پیسے لے گا اگر وہ تھوڑی اور زیادہ محنت کرے گا دو یا تین سوٹ بنائے گا تو تین سوٹوں کے پیسے لے گا تو اسی طرح اگر آپ سو لیٹر ایک دن میں تقریباً چار سے پاندھ دکانوں بڑی کو آپ ٹچ کریں تو سو سو ڈیڑھ سو لیٹر ویسٹ ویٹ اکھٹا ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ چھوٹی چھوٹی دکانوں کرتے ہیں تو سات آٹھ دکانوں سے آپ کو سو لیٹر تک اکھٹا ہو جاتا ہے تو آپ جتنی دکانوں کو ٹچ کریں گے اتنی ہی دکانوں سے آپ زیادہ اویل اکھٹا کریں گے اور زیادہ منافع کمائیں گے تو یہ اتنا زیادہ گندہ کام بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس میں ملجنا پڑے گا ایک بائک ہو اور دو کنٹینر ہوں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے جن میں پچاس سے ساٹھ لیٹر اویل آ جاتا ہو تو وہ بائک پر آپ نے رکھ رہے ہیں اور جا کے جن جن دکانوں سے آپ نے فرس ٹائم ملنے ہے اس کو بتائیں کہ ہم نے فلا دن آئیں گے تو آپ سے اویل لے جائیں گے تو آپ نے یہ روٹین سیٹ کرنی ہے جہاں بھی آپ جائیں وہاں تقریباً ایک ہفتے کا بیچ میں گیپ رکھیں یا چار سے پانچ دن کا گیپ رکھیں پھر دوسرے ایریہ میں جائیں ادھر چار پانچ دن کا گیپ رکھیں تو اس طرح مختلف ایریہ میں چار سے پانچ دن کا گیپ رکھیں اور اس میں آپ کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں یا آپ اس کو اویل کو اکٹھا کر کے دس دن بعد جا کے سیل کر سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی ایک دفعہ اکٹھا گیا بعد میں سیل آپ دو تین ایریوں کا اویل دھر پر سٹور کر کے کسی بندے کنٹینر میں اور اس کو ایک دفعہ لے جائیں مسئلہ نا آپ نے قریبی شہر میں ادھر مارگیٹ میں اس کو سیل کر دیں تو اس طرح آپ کے محنت بھی کم ہوگی اور آپ کا یہ دفعہ اویل چلا جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو یہ بزنس ایڈیا آپ کو کیسا لگا آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں آگا کر رکھتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے مانگ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ